محمد الرسول کوئی طوید لکھ لیں حضرت نے طوید کیا لکھنا تھا برحال ایک آغت پہ کچھ لکھا اور دے دیا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا یہ جب دیکھو کہ میرا خوان اب گھر آ رہا ہے دانتوں کے درمیان رکھ کے بدان دبا کے کھڑی رہے جب تک اس کو تم دباؤں میں رکھو گی خوان تمہیں کوئی گالی نہیں دے اور نے کہا ٹھیک اب خواند آیا وہ جناب طوید لے کے موں بند کر کے کھڑی ہے اب وہ بولے تو خواند لڑے وہ تو بولتی نہیں تو خواند کیا دے گالی دے پاگل ہو گیا اس کو کسی کتے نے کٹا ہے وہ تو عورت بولتی ہے وہ بھی بولتا ہے بات بڑھ جاتی ہے تو وہ بچے پہنے نے کہا بڑا زبردست مجھے پھائے گئے جناب شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی دیئے صاحب کے کہ جناب آج مجھے خواند نے ایک گالی بھی نہیں دی میں نے طوید بڑا دبا کے انہوں نے کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے یہ تویز کا اثر نہیں ہے تیرے خاموش رینے کا اثر ہے مٹھائی شتائی لے جاؤ کوئی تویشی بھی نہیں کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی صبر کرے خواند بھی صبر کرے اور استغفار کرو اور دونوں جو ہیں یا لطیف و یا ودود یا لطیف و یا ودود یا لطیف و یا ودود یہ اللہ کے نام ہیں پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں پانی پہ دم کر لیا کریں کھانے کی چیزوں پہ دم کریں خود پڑھیں خود دم کریں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے